صحابق امیر جماعت اسلامی جناب سید بنور حسن اگست انیس سو چوالس کو دلی کی ایک تاریخی محلے قرولباق میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے وقت وہ اپنی والدہ، تین بڑے بھائیوں اور ایک بڑی بہن کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آئے وہ گھر میں سب سے چھوٹے تھے ان کے دو بڑے بھائی ماشاءاللہ ابھی بھی حیات ہیں ان کے ایک بڑے بھائی اور بڑی بہن کا انتقال ان کی وفاق سے قبل ہو گئے تھے سید بنور حسن صاحب ایک طویل عرصے تک ناظرمباد میں مقیم رہے جس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے وہ ایک مذہبی اور روایتی گھرانہ تھا جس میں دین، علم و عدب کو برابر اہمیت دی جاتی تھا رمانہ طالب علمی میں وہ بائیں بازو کی ترقی پسند تحریکوں سے متاثر ہوئے کارڈ مارکس اور لینن کے افکار اور نظریات نے انہیں متاثر دیا سید بنور حسن ہمیشہ ایک عملی آدمی رہے اس لیے نیشنل سٹوڈن فیڈریشن میں شمولیت اختیار کی اور اس کے لیے خود کو وقت کر دیا ان کے ہماثر سب افراد متفق ہیں کہ سید بنور حسن جو کام بھی کرتے تھے پشتیاں جلا کر کرتے تھے یہی وجہ رہی ہوگی کہ وہ بہت جلد نیس ایف کراچی شاہ کی تدارت کے اہم منصب پر فائد ہو گئے جندگی میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت برپا ہوئی جب آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے کارکنان کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا اور مولانا سید ابوالالہ مودودی کی تحریروں کا متعلق دیا نتیجہ دن آپ انیس سو ساٹھ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہو گئے وہ شروع سے ہی ایک اصول پسند شخص تھے جس کی وجہ ان کا اسلامی اور اصول پسندانہ گھرانا دیتا ہے انیس سو تریسٹھ میں اسلام ایک ریسرچ اکیڈمی کراچی میں اسسسٹنٹ کی حیثیت سے شامل ہوئے اور اس کے سیکٹریڈی جرنل کی اہتے تک ترقی کی ان کے زیر قیادت اس اکیڈمی نے ستر سے زیادہ علمی کتابیں شاہد کیا سن انیس سو ستر کے عام انتخابات میں کراچی سے قومی اسیمبلی کا انتخاب لڑا اور پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر قومی اسیمبلی کے رکن بنے بعد ازاں جماعت اسلامی کے مرکزی اسسسٹنٹ سیکٹریڈی جرنل اور پھر سیکٹریڈی جرنل بھی بنے آپ نے متعدد بین الاقامی کانفرنسوں اور سیمینار میں شکت کی امریکہ کینینڈا مشرق بغستہ جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک دورے کیا ان سب جتجہد اور کاموں کے سبب کی ذاتی زندگی کو کمی وقت میں اثر رہا انہوں نے اپنی تحریک اور نظریات کی خاطر بہت قربانیاں دی یہ قربانیاں کے ایک عام شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے تحریکی کاموں اور مشغولیات کے سبب ان کے بیوی بچوں کو بھی بے تہاشا قربانیاں دینی پڑی لیکن انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ کیا دنیا میں عزت و احترام کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی وہ تمام قربانیاں ہی ہیں مارچ دوہدار نو میں وہ جماعت اسلامی کے چوتھے امیر مقرر ہوئے ان کی سادگی اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ جو گھر بطور امیر جماعت اسلامی انہوں نے منصورہ میں ملا تھا انہوں نے وہ لینے کے بجائے صرف ایک کمرہ لیا جس میں چند لوگ ہی وہ مشکل آسکتے تھے عام درف کے لیے بھی ایک عام سی گاڑی ہی ملی تھی جو طویل مسافت کے لیے بلکل موضوع نہیں تھی کراچی کا گھر بھی ایک سادہ سا چھوٹا مکان ہے جو کہ انہوں نے عمر کے آخری حصے میں ہی بنایا ان کی طبیعت صوفیانہ تھی وہ ایک درویش صفت انسان تھے اس زمانے میں جب بقول اللہ میں اقبال کے قوم اپدی جزر و مال جہاں پر مرتی انہوں نے پانچ دہائیوں پر محیط اپنا سیاسی سفر نہ تو صرف بدنوانی کے داغ اور الزام کے بغیر گزارا بلکہ سادگی اور درویشی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی امریکی جاسوس ریمن ڈیویس کو جب اس وقت پاکستانی حکومت رہا کرنے کا سوچ رہی تھی تو سید منور حسن نے ہی ملگیر احتجاج کروایا مجھے ذاتی طور پر یہ دیکھ کر تاجب ہوا کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کسی اور جماعت کیے احتجاجی جلسے چلوس کیوں نہیں نکل رہے کرا کنے ریمن ڈیویس نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے علامہ اقبال کا جو ایک اور شیر شاید انہی جیسے شخص کیلئے کہا گیا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیہ بھی ہے حق اور سچ بات کہنا اپنے دین کے اصولوں کا سعودہ نہ کرنا قول و فعل میں یکسانیت یہ ان کی عظیم ترین صفات تھی ہیں ذرا ابلاغ میڈیا اور اغبار نویسوں کی رائے کے انخلاف وہ انتہائی حکمت گوئی سے کام لیتے شفیق اور پیار کرنے والی شخصیت تھے وہ باشاور رہنے اور مسلسل متعلق کی نصیت کرتے تھے چاہے کسی بھی موضوع پر وہ کیوں نہ ہو انہوں نے کبھی اپنے نظریات زبرستی توپنے کی کوشش نہیں کی ان کا کردار یقینا ہمارے لئے مشہل راہ ہے ان کے انتقال پر ایک عہد ختم ہوا اور کیونکہ بحرال ہم سب پسنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقتصی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں لیکن یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی روشن کی ہوئی مشہل وہ آگے لے کر کوئی نہ کوئی ضرور جائے گا شکریہ